بلیاں بچے دیتی ہیں اور ابھی فیڈ کرواری ہوتی ہیں لیکن گھر والے اس لئے بچوں کو دور کر دیتے ہیں کہ بڑے ہوں گے تو گھر میں گندگی کریں گے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ ایک ظلم کی صورت ہے ایک چڑیا کے بچے کسی صحابی نے اٹھا لیے تھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کی بیچینی اور بے قراری دیکھی فرمایا یہ کس نے کیا ایسا تو کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بچے اٹھائیں فرمایا واپس رکھو چڑیا بے چینے پریشان ہیں اسی طرح جو غلام تھے پہلے زمانے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اگر دو کمسن غلام ہوں دونوں بھائی ہیں تو انہیں ایک الگ الگ نہ بیچو ان کو ایک ساتھ بیچو کیوں ابھی چھوٹے ہیں جدہ کر دوگے جدائی کا غم پیدا ہوگا ایسے ہمارے نبی تھے تو یا تو بلی پالے ہی نہیں گھر کے اندر پھر آپ اور اگر پالتے ہیں تو پھر بچوں کو اس طرح جدہ کرنا کہ ابھی وہ دودھ پر پل رہے ہیں بیچارے اس غزہ پر وہ ان کی زندگی موقوف ہے اور آپ ان کو باہر اٹھا کر پھیک دیں یہ بالکل ایسا ہے جسے کسی انسان کی انسان عورت ہے اور اس سے اس کے بچے کو اس دوران جدہ کر دیا جائے کتنی عذیت اور تکلیف ہوگی اور بچے کے نشونوں میں کتنا فرق پڑے گا ان چیزوں کا ضرور خیال کرنا ہوگا ایسی کہتے ہیں کہ جب یا پھر کسی چھوٹا بچہ لے کے پال لیتے ہیں بلی کا کہ بھئی شروع سے ہی جو ہے یہ ہمارے پاس پلے گا اور مانوس ہو جائے گا اس میں بھی یہ حکم شرح ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے